حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ قلیم اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے مجھے کئی کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس کی قسمت میں قلیل روزی ہے اس لئے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا اس شخص نے فوراً لنگر کھانا کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر کھانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تاجب ہوا انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر کھانا ابھی تک جاری ہے دوسری مرتبہ وہ ایک ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ وہ چھے ماہ بعد ادھر سے گزرے تو انہوں نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر کھانا سے کھانا کھاتے دیکھا ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رس چند روز میں ختم ہو جائے گا مگر لنگر کھانا ابھی تک مسلسل جاری تھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا واقع ہے اس کا تھوڑا سا رس ابھی تک چل رہا ہے جواب آیا بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرش کرتا ہے تو ہم اس کا دس گناہ اس کو دنیا میں اور نوے گناہ آخرت میں دیتے ہیں یہ شخص ابھی بھی اس قانون کے دائرے سے باہر نہیں جتنا یہ ہماری راہ میں خرش کرتا ہے اس کا دس گناہ ہم اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں موسیقی